موسیقی 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 اس میں شہد کا استعمال ہو رہا ہے اور پرونز کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ تین چیزیں اسلامی پرسپیکٹیف سے تھوڑی سی اچھی ہیں تو شیف ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کیسے بنانے والے ہیں شروع کر دیں جی ہاں تب سے پہلے ہم جو پرونز کو ہے اس کو جنجر گالک پیش لیمن جوس اور تھوڑا سالٹ سے مرینیڈ کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کے بعد باقی کے مرینیشن بنائیں گے تو ہم پہلے لیتے ہیں جنجر گالک پیشت تھوڑا ایک ٹی سپون دالا خباتینو حضرات خاص خیال ہے شیف جو بھی اس میں دال رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے جائیں گے اس کی کونٹیٹی کتنی ہے تاکہ آپ اس بات کا خیال لکھیں کہ آپ کو بناتے وقت پریشانی نہیں آنی چاہیے ادھرک لسن کا پیشت آپ نے کتنا دالا ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ایک لیمن جوس تھوڑا سا چار بون اچھے سا میرینیٹ کریں ثوڑا سا نمک ہلکا سا کیونکہ نمک کا استعمال بعد میں بھی کرنے والے ہیں کتنا اندازن ایک چھٹکی دو چھٹکی ایک چھٹکی ایک چھٹکی اسے ملا دے اچھے سا اور اس کو ملا کیوں رہا ہے کیونکہ اس کا جو مرینیشن ہم نے ڈالا ہے جنجر، گارلک، سال اور لیمن جوس وہ اندر تک پہنچ جائے اوکے اب یہ بول لیں گے کچھ کام آپ مجھے بھی کرنے دیا گے پلیز تاکہ میں صحیح رہا ہوں آپ کو ساتھ کریں بتائیے بتائیے اور سب سے پہلے ہم لیں گے ہنگ کرد ہنگ کرد کتنا لے رہا ہے آپ بتائیے دو دو ٹیبل سپن اور چریم دو ٹیب magistر اینکoser کے بعد کوریانڈر پودر ہافٹ ٹی سپون چی لی پودر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اس کو شاید فبراہ engage میکنی؟ ہاں، اگر آپ کو اور بہت سچا دیں تو آپ اور چی لی پودر بھی ایسی کر سکتے ہو ٹوکی،، ٹانک یو ہافٹ ٹی سپون ہالدی مسترڈ مسترڈ کتنا ڈالنے والے اب؟ ہافٹ ٹی سپون ہافٹ ٹی سپون اہم وینیگر وینیگر دیکھئے اس میں سرکے کا استعمال ہو رہا ہے ایک میں اویل ہے ایک میں سرکہ ہے جی ہاں جی تھوڑا شہد ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون شہد اور ناظرین شہد بہت اچھی چیز ہوتی ہے بچوں کو ضرور کھلایا کریں اس میں ہم کلر استعمال نہیں کر سکتے تو ہم سرکا کلر یہی بنائیں گے اچھا ناظرین کلرز جو ہیں وہ بین ہیں پوری ترہ کھانوں میں جو ہیلتھ کے لیے بہت ہی حانی کارک ہیں اس لیے شہد ایک نیا کلر بنانے والے ہیں دیکھیں کیسے بناتے ہیں جی اب ہم یہ گیس چھالو کریں گے جی تھوڑا سا تیل تھوڑا سا oil لیا انہوں نے کتنا oil لیں گے اب جتنا آپ کو کلر چاہیے اتنا لی جی تو ہمیں صرف اسی کے لیے چیئے تو ہم بہت تھوڑا سا لے رہے تاکہ باقی کا پھیکنا نہ پڑے یا پھر ویشنا ہو جائے ویشنا ہو جائے دیکھیں یہ پوری طرح گرم ہو گیا جی اس میں آپ کیا ڈالنے والے ہیں چیلی پوڑر چیلی پوڑر یہ جی یہ دیکھیں بس کلر تیار ہو گیا سیمپل oil گرم کر کے اس میں ایک چمت چیلی پوڑر ڈالا اور کلر تیار ہو گیا بس ہو گیا جی ابھی اسے ہم تھوڑا مکس کر دیں گے مکس کر دیں اوکے جی اور یہ بہت ہی شاندار کلر نکل کائے ہیں دیکھ تو ہلدی شیف نے اس میں ڈالی تھی جی اور شیف نے مرشی پوڑر کو جو ہے oil fry کیا تھا تاکہ اس کا کلر ریڈی ہو جائے وہ ریڈ کلر بنا اور وہ بھی اس میں ڈال دیا جی جی اس میں ہم تھوڑا پانی استعمال کریں گے تھوڑا اس کو ڈائلوڈ کرنے کے لیے یہ بہت تک ہے مجھے دیکھئے بہت گاڑا ہو گیا اس کو اچھے سے ملا لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی دیل کے اس کو تھوڑا سا لائٹ کر رہے ہیں وہ جی اس میں تھوڑا سا نمک بھی جائے گا یہ نمک جی تکھرے بنے ایک چھٹکی نمک جی اور جو پرون ہے ہمارا جی وہ ہم لے لیتے ہیں بھی اوکے اب یہ مرنیشن ہم تھوڑا پرون کے لیے استعمال کریں گے اور بعد میں جب پرون پک جائے گا اووین میں اس کے بعد ہم تھوڑا مرینیشن ٹوس کرنے کے لیے استعمال کریں گے اب اس کو مرینیشن میں بکنا ہے آپ کو جی ہاں اوکے جو مرینیشن ہے اسے ہم اس میں دال دیں اس میں ملائیں گے اور آدھا اسی میں رکھیں گے تاکہ جب پرون ہم اووین میں دالیں گے پکنے کے بعد ایک پین میں ٹوس کریں گے اس کو ملائیں گے آپ بھی جی ہاں اچھے سے آپ مجھے پین دو گے شی بتائیے شیف بتائیے شیف اس کو آپ اچھے سے ملانے ہوالے جی ہاں دیکھئے ہم نے جو ہنگکڑ کا استعمال کیا تھا وہ اگر ہم نورمل دہی استعمال کرتے تو وہ اسے پکڑتا نہیں وہ ڈائریک بول کے نیچے چلے آتا اوکے اوکے ہاں تو یہ اسے پکڑ کے رکھا ہے ہنگکڑ کے جی سے اب ہم اسے پین میں رکھے اوکے اسے اوون میں بیک کریں گے پورا میرینیشن اس کو لگ گیا ہے برابر سے تو شیف اس کو ابھی کیا کرنے والے آپ جی اب ہم اسے اوون میں رکھیں گے ایک سو اسی ڈگری پہ سات منٹ کے لیے بیری گوڈ خواباتین و حضرات سات منٹ کے لیے شیف نے اس کو اوون میں رکھنا ہے یہ دیکھئے تو ناظرین شیف نے وہ رکھ دیا ہے جی ہاں جی تو شیف یہ جو سات منٹ وہ گرم ہونے والا ہے جی ہاں تب تک ہم کیا کریں گے جی جو مرینیشن ہم نے آدھا رکھا جی اس کو ہم تھوڑا ڈائلوڈ کریں گے تھوڑا پانی اوکے تھوڑا سا کیونکہ اس کو ہم پین میں ٹوس کریں گے پین میں ٹوس کریں گے پین میں ٹوس کریں گے یہ دل لیف ڈال دیئے اس کے اندر ڈال دیئے اس میں آپ کتنے دل لیف کو استعمال کر رہے ہیں جی ہم اس میں ایک ٹوس پون یعنی دس گرام کے ساب دس سے پندرہ گرام کرنٹ ابھی ہم اس کو مکس کریں گے جی یہ دیکھئے بہت اچھے اس کو شیف مکس کر رہے ہیں اب اس کو اچھے سے ملا لیا جی ہاں ابھی وہ پین ہم لیں گے اور یہاں رکھیں گے اسے ہم چالو کر دیتے پھرکے اس میں رکھ دیں گے وہ ریڈی ہو گیا جی وہ ریڈی ہو گیا ہے جی پرون میں دیکھ لیتا ہوں اوکے میں اس کو تک تک ہٹا دیتا ہوں اس کی ضرورت وہ یہی ہے جی ہاں ہمارے پرون ہو گئے پک گیا ہے جی شیف دیکھیں ناظرین یہ ریڈی ہو گیا ہے دلی پرونس شیف مجھے دیجے یہ آپ نے کس لئے استعمال گیا تھا جی اپنی سیفٹی کیلئے جی جی اب ہم اس بول میں نکال دیں گے دیکھیں کتنے شاندار لفٹ راہنس آپ کے لئے ریڈی ہیں دھیان سے یہ بہت گرم ہے اور یہ ہے یہ دیکھیں بہت چھے جی ہاں ابھی ابھی ہم اس پین میں وہ جو سوس تھا وہ کھا ہے یہ مکشر یہ لیجے یہ مکشر کو ہم پین میں ٹوچ کریں گے چپ جنجر اور اجوین کے ساتھ بلکل تو اس کو میں نیچے دھوں ملتا ہے؟ ایک ٹی بل سپون ایک ٹی بل سپون ایک چمچ ایک ٹھوڑا گھما دیں گے اسے تیل کو چار اور تاکہ وہ اچھے سی پین میں پھیل جائے یہ ہو گیا گرم چھوٹا سا سپون گارلک ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون لسن اور تھوڑا اجوائین یہ دیکھئے ابھی ہم اسے ملا دیں دیکھیں اجوائین جو ہے وہ اس میں خاص استعمال کی گئی ہے یہ دیکھئے یہ براون ہو گیا جی میں دیکھ رہا ہوں براون ہو گیا ابھی یہ براون اجوائی تھوڑا سا کریم بچا تھا اوکی وہ اس میں دل دیں گے اوڈا کریم اور یہ جو پرون ہے باعت میں پرون دل دیں گے ہم یہ پرون کو آپ اس میں میقس کر رہے ہیں جی ہاں اوکی کتنی دیر تک آپ اس میں گرم کرنے والے ہیں جی سے تھوڑا سا تھوڑا گرم کرنے والے تھوڑا لپیٹنہ ہے اوکی ابھی یہ گیت بن کر دیتے ہم ابھی ہم اس کی پھڑی پلیٹنگ کریں گے اوکی لیکن ازیرین یہ بن کے بلکل ریڈی ہے یہ گیت بن کر دیتے ہم اور اسے ہم یہاں رکھ دیتے اوکی ابھی ہم پلیٹنگ کریں گے اوکی یعنی ڈیش بندر تیار ہو چکی جی ہاں تیار ہے ایک ایک کر کے ارنج کریں گے ایسے بہت اچھا بہت بڑی لگا بہت بڑی لگا بہت بڑی لگا نظرین آپ بھی خیال لگے کھانا بنانا جس طرق سے ایک آٹھ ہے کھانے کو سجانا بھی اتنی بڑی آٹھ ہے تاکہ وہ دیکھنے میں اچھا لگنا چیے یہ دیکھیں پراؤن دلی آپ کے لیے اور یہ جو سوس ہے اسے ہم اوپر سے تھوڑا اوکی سیدال دیں گے سٹا کے آپس میں رکھا ہے انہوں نے تاکہ وہ اچھا لگے دیکھنے میں یہ مرینیشن جو بچا ہوا ہے جی وہ اس میں ڈال دیا جی جتنے سارے فلیور ہم نے ڈالے ہنی، مسترد چویا سرکا سرکا یہ دیکھیں جی بہت ہی شاہدار اور یہ تھوڑا لک لگ رہا ہے اس کا بہت شاہ جو تھوڑی دلیو ہے ہم نے گارنش کیلئے تھوڑی سی رکھی دی اور یہ دلیو جو شیف نے بچا کے رکھی دی اس کو گارنش کر رہے ہیں تو شیفی ڈش ریڈی ہے جی ہاں تیار ہیں تو خواتین و حضرات آپ کی پسند دیدہ ڈش بن کر تیار ہو چکی ہے دلی پرونس اس سے پہلے کہ ہم اس کا ذائقہ لیں آپ اس کی ریسیپی نوٹ کر لیجے دو سو پچاس گرام پرونس بیس گرام ہنکڑ شہد ایک چمچ اور باقی آپ نوٹ کر لیجے ہمیں امید ہے ناظرین آپ نے اس کی ریسیپی نوٹ کر لی ہوگی شیف ڈش بن کر تیار ہے یہ ہر بار کی طرح اس بار آپ میرے ہاتھوں میں دے دیجئے اس کو ناظرین نے دیکھی آپ کی من پسند دیدہ خوشبودہ ڈش بن کر تیار ہو چکی ہے دلی پرونس ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں پیوربید šورم دلی پرونس چında